ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کھرونا وائرس انتظام میں نے مانٹریال میں فاصلہ نہ رکھنے والوں کی گرفتاری اور جرمانے کا فیصلہ کر لیا کینیڈا کا ٹوکیو اولمپکس کے لیے اپنی ٹیم نہ پھیجنے کا اعلان اولمپکس کمیٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کھلاریوں اور عالمی برادری کی صحت اور تحفوں سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں کھرونا وائرس کے خلاف جنگ میں صوبے ناکام ہوئے تو وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے گی کینیڈین وزیر صحت کا کہنا ہے کہ عوام کے تحفظ کے نیاقصی اقدام سے گریز نہیں کریں گے فیلحال ملک میں ہنگامی حالت کے نفاظ کی کوئی ضرورت نہیں کینیڈین وزیر آزم کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر صوبوں کی مدد کریں گے کینیڈا میں ایک ہی دن میں کھرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اچھانک اضافہ اوٹووہ میں مقامی سطح پر کرونا وائرس پھیلنے کی تصدیق ہو گئی کرونا وائرس مریضوں کی تعداد ساڑھے تین لاکھ تک پہنچ گئی ایک سو اٹھاسی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے دیا پندرہ ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ صحتیاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر ایک لاکھ ہو گئی ہے سعودی فرماروہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کس دن کے نیرات کا کرفیو نافذ کر دیا کرفیو شام سات بجے سے صبح چھے بجے تک ہوگا ایران نے کرونا وائرس پر امریکی مدد کی پیشکش کو مسترد کر دیا امریکہ سے اقتصادی پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے ہیڈلائنز آپ نے جوانی خبروں کی تفصیل شامل کرتے ہیں اس پریک کے بعد موسیقی وائلکم بیک کوئی بیک سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کوئی بیک کے پریمیر فرانسیوہ لگو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہریوں کو گھروں میں روکنے کے لیے پولیس سختی بھی کر سکتی ہے لیکن انہیں امید ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی موسیق جانتے ہیں اس رپورٹ میں مانٹریان میں فاصلہ نہ رکھنے والے شہریوں کو ایک ہزار ڈالر تک کے جرمانے اور گرفتاری کا سامنا ہو سکتا ہے کوئی بیک کے پریمیر فرانسیوہ لگو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہریوں کو گھروں میں روکنے کے لیے پولیس سختی بھی کر سکتی ہے لیکن انہیں امید ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی پولیس کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایس پی وی ایم کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو لوگوں کی صحت کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے گشت پر معمور ٹیموں کی مدد کرے گی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پہلے لوگوں کو زبانی طور پر حکومتی احکامات پر عمل کرنے کو کہا جائے گا اگر کسی نے تعاون نہیں کیا تو اس پر ایک ہزار ڈالر کا جرمانہ آئیت کیا جائے گا اگر پھر بھی لوگ باز نہ آئے تو انہیں گرفتار کیا جائے گا کینیڈا سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کینیڈا نے ٹوکیو اولمپکس کے لیے اپنی ٹیم نہ بھیجنے کا اعلان کیا ہے دنیا بھر میں پہلے کرونا وارس کے باعث جاپان میں ہونے والا بین الاقوامی ملٹی سپورٹس ایون ٹوکیو اولمپکس دو ہزار بیس ملتوی کر دیا گیا ہے مسیح چوانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا نے ٹوکیو اولمپکس کے لیے اپنی ٹیم نہ بھیجنے کا اعلان کیا ہے دنیا بھر میں پہلے کرونا وارس کے باعث جاپان میں ہونے والا بین الاقوامی ملٹی سپورٹس ایونٹ ٹوکیو اولمپکز 2020 ملتوی کر دیا گیا ہے کینیڈین اولمپک کمیٹی اور پیرا اولمپک کمیٹی نے فوری طور پر انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی انٹرنیشنل پیرا اولمپک کمیٹی اور عالمی ادارہ صحت سے اولمپک گیمز 2020 کو ایک سال تک ملتوی کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے کمیٹیز کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ ہمیں اولمپک گیمز کے ملتوی ہونے سے پیدا ہونے والے مسائل اور پیسیدگیوں کا پوری طرح علم ہے لیکن کھلاڑیوں اور عالمی برادری کی صحت اور تحفظ سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے کینیڈا اولمپکس گیم دوہزار بیس سے دسپردار ہونے والا پہلا ملک ہے جبکہ آسٹیلین اولمپک کمیٹی نے بھی اپنے کھلاڑے کو دوہزار اکیس میں ہونے والے گیمز کے لیے تیاریاں شروع کرنے کا کہا ہے کینیڈا کے اولمپک کمیٹی سے تبادلہ خیال کرے گی اور تمام صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ متبادل پس منظر پر بھی غور ہوگا پورا منحالات میں اولمپکس کبھی ملتوی یا منسوخ نہیں ہوئے ہیں لیکن آئی او سی کے التوا پر غور کرنے کے فیصلے سے آنمی ایکلکس بینال اقوامی پیرا اولمپک کمیٹی اور بڑی قومی اولمپک کمیٹیوں سمیت متعدد بڑے سٹیک ہولڈرز کو راحت محسوس ہوئی ہے کینیڈا کی وزیرے صحت کی جان اسے سخت اقدامات کے لیے کوئی ہچ کے چاہت محسوس نہیں کریں گے مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈا کی وزیرے صحت کی جانت سے کہا گیا ہے کہ کوویٹ نائنٹین کے خلاف جنگ میں کینیڈا کو اتحاف کی ضرورت ہے اور اگر صوبے ایسا نہیں کر پائے تو وفاق کی جانت سے سخت اقدامات کرنے کے لیے کوئی ہچ کے چاہت محسوس نہیں کریں گے پیٹی ہائیڈو کا کہنا تھا کہ اگر ہم اتفاق رائے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سخت اقدامات کرنا ہوں گے ہائیڈو نے کہا کہ اگر صوبے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے میں ناکام رہے تو پھر وفاق کی جانت سے ان کی مدد کی جائے گی انہوں نے باہر سے آنے والے لوگوں سے چودہ دن تک سیلف آئیسولیشن میں رہنے کی اپیل بھی کی ہائیڈو نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ کینیڈین رزا کرانہ طور پر حکومت کے ساتھ تابون کریں گے وفاقی حکومت کے پاس ایمرجنسی ایکٹ کو نافذ کرنے کا اختیار ہے جس کے تحت کینیڈا کے شہری آزادیوں کو محدود کرنے کے لیے اسے غیر معمولی اختیارات حاصل ہیں کچھ بات کریں گے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹروڈو نے کہا کہ کرونا سینی مٹلے کے لیے صوبے ٹھیک کام کر رہے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو وفاق آگے بڑھ کر اقدامات کرے گا وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ فلحال ملک بھر میں ہنگامی حالت کے نفاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا سینی مٹنے کے لیے صوبے ٹھیک کام کر رہے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو وفاق آگے بڑھ کر اقدام کرے گا انٹیریو کی وزارت سہت کے ایک علامی کے مطابق صوبے میں ایک ہی دن میں تین افراد کے کرونا سے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے جس کے باعث اس وبا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھے ہو گئی ہے ٹورنٹو میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ایلین ڈی ویلا نے مرنے والوں کے خاندانوں سے تازیت کا اظہار کرتے ہوئے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ وزارت سہت سے ملنے والی ہدایت پر سختی سے عمل کریں صوبے میں کرونا کے ارتالیس نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد ان کیسز کی تعداد 425 ہو گئی ہے حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ تک کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو پچھلے دنوں بیرون ملک کا سفر کر کے لوٹے ہیں تاہم کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جنہیں یہ وارث مقامی طور پر لگا ہے کینیڈا بھر میں کرونا وارث سے مرنے والوں کی تعداد 20 تک پہنچ گئی ہے ملک بھر میں کرونا وارث کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے متاثرہ افراد کی تعداد 1470 تک جا پہنچی ہے ملک بھر میں کرونا وارث سے مرنے والوں کی تعداد 20 تک پہنچ گئی ہے ملک بھر میں کرونا وارث کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے متاثرہ افراد کی تعداد 1470 تک جا پہنچی ہے چین کے شہر بہان سے نکل کر دنیا میں تباہی مچانے والے فلو سے مماثل نئے وارث کرونا نے 188 ممالک اور علاقوں کو اپنی لپیت میں لے لیا ہے آخری اطلاعات کے مطابق وارث سے دنیا بھر میں 15000 سے زائد افراد حلاق ہو چکے ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں نہایت ملک ثابت ہونے والے نئے وارث کے مریضوں کی تعداد دنیا بھر میں ساڑھے تین لاکھ ہو گئی تفصیلات کے مطابق چین کے شہر بہان سے نکل کر دنیا میں تباہی مچانے والے فلو سے مماثل نئے وارث کرونا وارث نے 188 ممالک اور علاقوں کو اپنی لپیت میں لے لیا آخری اطلاعات کے مطابق وارث سے دنیا بھر میں 15000 سے زائد افراد حلاق ہو چکے ہیں جبکہ صحتیاب افراد کی تعداد بھی بڑھ کر ایک لاکھ ہو گئی ہے اٹلی میں صورتحال بتر سے بترین ہو چکی ہے ایک ہی دن میں 793 افراد وائرس کی بھینٹ چڑھ گئے جس سے مرنے والوں کی تعداد 5476 ہو گئی جبکہ 69138 افراد وائرس سے مجموعی طور پر متاثر ہو چکے ہیں امریکہ میں بھی وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے متاثرین کی تعداد 35,070 ہو گئی ہے جبکہ وائرس سے امواد 458 تک پہنچ گئی ہیں ادھر امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کرونا وائرس پر اتدائی رپورٹس کو سنجیدہ نہیں لیا تھا جنوری اور پھر فروری میں قبردار کر دیا گیا تھا امریکی خوفی ایجنسیز نے صدر ٹرمپ کو اس حوالے سے اپنی تشویز سے آگاہ کر دیا تھا اسپین میں وائرس سے 1813 افراد لکمیجل بن گئے ہیں جبکہ 29,909 افراد متاثر ہو چکے ہیں فرانس میں کرونا وائرس سے 674 افراد کی جانے گئیں 16,108 افراد متاثر ہو چکے ہیں برطانی میں 281 افراد کرونا کے باعث موت کے موہ میں چلے گئے 5,683 افراد متاثر ہیں ایران میں کرونا کے باعث امواد کی تعداد 1685 ہو گئی جبکہ 21,638 لوگ متاثر ہو چکے ہیں چین میں امواد اور نئے کیسز میں نمائیہ کبھی آ چکی ہے امواد کی تعداد 3270 جبکہ مجموعی متاثرین کی تعداد 81,093 میں ہیں جن میں سے 72,703 افراد سے ہتیاب ہو چکے ہیں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وارث کے پھیلاؤ کو روکنے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر 21 دن کے لیے رات میں کرفیو نافذ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سعودی فرماروہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وارث کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 21 دن کے لیے رات کا کرفیو نافذ کر دیا کرفیو شام 7 بجی سے صبح 6 بجے تک ہوگا تفصیلات کے مطابق قادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وارث کے پھیلاؤ کو روکنے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر 21 دن کے لیے رات میں کرفیو نافذ کرنے کا حکم جاری کر دیا رات کے کرفیو کے لیے شاہی فرمان جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ کرفیو روزانہ شام 7 سے صبح 6 بجے تک 21 دن جاری رہے گا جبکہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو کرفیو اوقات کے دوران اپنے گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی حلکار فوجی میڈیا سیکٹر کے ملازمین صحت اور خدمات کے اہم شعبو کے ملازمین کرفیو سے مستثنہ ہوں گے سعودی بادشاک کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کرفیو کے نفاث کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے گی جبکہ تمام سبل اور فوجی حکام کو اس سلسلے میں وزارت داخلہ سے مکمل تعاون کا حکم دیا قیال رہے کہ وزارت صحت نے بتایا تھا کہ اتبار کو کرونا کے 119 نئے مریض سامنے آئے ہیں جس کے بعد سعودی عرب میں کل تعداد بڑھ کر 511 ہو گئی ہے ایرانی سپریم لیڈر نے امریکہ سے ظالمانہ اقتصادی پابندیوں کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہاں ہے کہ امریکہ دروہ گوئی سے کام لے رہا ہے اگر وہ مدد کا خواہہ ہوتا تو غیر آئینی پابندیاں ہٹا دیتا مزید چوانتے ہیں اس رپورٹ میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کرونا وارث پر صدر ٹرم کی مدد کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے امریکہ سے اقتصادی پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے آنمی خبر رسائے دارے کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکی صدر ٹرم کی کرونا وارث پر عدویہ کی فرامی اور علاج مولجے کی پیشکش کو عجیب قرار دیتے ہوئے کہاں ہے کہ امریکی پابندیوں کے نتیجے میں ایرانی عوام غزہ عدویہ اور کاروبار سے دور ہوئی ایران کے روحانی پیشوہ نے ایران کو کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے مدد کے لیے درخواست کرنے کے امریکی مطالبے پر کہاں کہ کرونا وارث کے امریکی لیبورٹری میں تیار ہونے کے الزامات سامنے آ رہے ہیں تو کوئی زی شعور ان سے مدد کیوں مانگے گا جو وائرس پیدا کرنے کے ذمہ دار ہو ایرانی سپریم لیڈر نے امریکہ سے ظالمانہ اقتصادی پابندیوں کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ دروہ گوئی سے کام لے رہا ہے اگر وہ مدد کا فہا ہوتا تو غیر آئینی پابندیاں ہٹا دیتا جس سے ایرانی عوام کی ادبیہ خوراک اور انسانی ضروریات کی اشیاء تک رسائی حاصل ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو only at ٹیک ٹی وی